لگاتار مسالے والا کھانا کھاتے گا تو یہ اکثر ہم بور ہو جاتے ہیں اور جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ تو بچارے گھر کے کھانے کے لیے ترستے ہی رہتے ہیں جب بھی گھر واپس آتے ہیں تو بس اپنی ممی سے یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں ممی کچھ ہلکا فلکا سادہ ویدہ سا گھر کا ہی کھانا بناو اور گھر کے سمپل کھانے میں سب سے پہلے تو مائن میں آتا ہے سمپل سی دال اور چاول تو آج ہم بنانے والے ہیں پلین دال اور چاول تو چلیے بنانا شٹائٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم بنائیں گے دال تو دال بنانے کے لیے ہم لیں گے ایک کپر ایر کی دال اسے دو تین بار پانی سے اچھی طرح سے واش کر لیں گے اور ککر میٹ کر دیں گے اور اب ہم لیں گے ایک ٹماٹر اسے ہم چھوٹا چھوٹا پیس میں کٹ لیں گے کیونکہ اگر ہم بڑے بڑے سائز میں سے کٹ کر ڈالیں گے تو ٹماٹر تو گل جائے گا اس کے اوپر کا جو چھلکا ہے وہ ریسے سے بن جاتا ہے دال میں اس لئے ہم ٹماٹر کو چھوٹا ہی کٹیں گے جس سے کہ دال کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے پانی ہم نے ڈھائیں گلاس کے قریب لیا ہے اور دال پکنے کے بعد اگر آپ کو دال گاڑی لگے تو آپ اس میں بوائلڈ کر کے پانی ایٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر نمک سوادھا نوسہ ریٹ کریں گے اور اب گیس کو آن کر دیں گے اور پہلے تو ہم میڈیم فلیم پر ایک وشل آنے دیں گے اس کے بعد ہم فلیم کو ایک دم لو کر دیں گے اور لو فلیم پر ہم دو وشل لگائیں گے اور لیجئے میڈیم فلیم پر ایک وشل آ چکی ہے اب ہم فلیم کو لو کر دیں گے اور دو وشل آنے دیں گے دو وشل آنے کے بعد گیس کو آف کر دیں گے اور دو وشل آ چکی ہیں گیس کو آف کر دیں گے اور اب کوکر کی ائر پوری طرح سے جب نکل جائے گی تب ان کوکر کا ڈککن کھولیں گے اور لیجئے ہماری دال بھی ایک دم پرفریکٹ بن کر کے تیار ہے اگر آپ کو دال تھوڑی سی پتلی پسند ہے تو آپ پانی کو اچھے سے بوائٹ کر لیں اور آدھا گلاس پانی اس میں ایٹ کر دیں اور دال کو کلچی سے اچھے سے ملا لیں گے اور اب ہم لگائیں گے دال میں تڑکا گیس کو آن کر لیں گے اور اس پر رکھ دیں گے تڑکا پین تڑکا پین میں ہم دو چمچ گھی یا تیل اٹ کریں گے گھی یا تیل جو بچے سے گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں اٹ کریں گے ون ٹی سپون جیرہ جیرہ جب بڑیا سے چٹک جائے گا تب ہم اس میں اٹ کریں گے دو پنچھیں اور ترند گیس کو آف کر کے دال میں تڑکا لگا دیں گے دال میں تڑکا لگانے کے بعد ترند ہم دال کو ڈھک دیں گے اور دو منٹ کے بعد دال کو چمچے سے اچھے سے ملا دیں گے جسے کہ ہمارا تڑکا اور دال ایک ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے تو لیجے ہماری پلین جیرہ دال بن کر کے ایک دم تیار ہے دال ہم نے بنا کر تیار کر لی ہے اور اب ہم بنائیں گے پلین رائس پلین رائس بنانے کے لیے ہم لیں گے ایک کپ رائس اسے ہم دو تین بار پانی سے اچھی طرح شے واش کر لیں گے چاول کو ہم نے دو تین بار پانی سے اچھی طرح شے واش کر لیا ہے اور اب ہم اسے کوکر میں اٹ کر دیں گے اور ساتھ میں اٹ کریں گے دیڑ کپ پانی جس کب سے ہم نے چاول لیا تھا اسی کب سے ہم نے دیڑ کپ پانی اٹ کیا ہے چاول کو کلچی سے چلا دیں گے اور اب کر دیں گے ہم گیس کو آن کوکر کا ڈھکن لگا کر کوکر کو بند کر دیں گے اور میڈیوم فلیم پر کوکر میں ایک وشل آنے دیں گے اور لیجے فٹا فٹا ہمارے پلین رائس بھی بن کر کے تیار ہو جائیں گے ایک وشل آ چکی ہے کوکر کو کچھ دیر کے لیے ہم تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد ہی کوکر کا ڈھکن کھولیں گے اور لیجے ہمارے فٹا فٹا پلین رائس بھی بن کر کے تیار ہو گئے ہیں اور رائس بناتے سمیں ہم نے دیکھے اس میں گھیہ یا تیل کا بلکل بھی یوز نہیں کیا تھا اس کے بعد بھی ہمارے چاول اگدم کھلے کھلے بنے ہیں اور ہمارے پلین جیرہ دال اور رائس تو نو ہی بن کر کے تیار ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک اور سسکرائب کیجئے